موسیقی ویلپور میں عیدگاہ کی ارازی کا تنازہ زلے کے عودداروں نے ممکنہ جد و جہد کرتے ہوئے ختم کروایا تھا مگر ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کے خواہدین اس مسئلے کو ختم کروانے کے لئے خطائی تیار نہیں ہے نظام باز زلے کا ویلپور منڈل مستخر ایک قدیم گاؤں ہیں جہاں عرصے سے ہندو مسلمان محبت و قلوز کے ساتھ زندگی گزارتے تھے مگر کچھ سالوں سے یہاں کے لوگوں میں زہریلا محول پروان چڑھایا جا رہا ہے اور منافرت کے محول کو گرم کیا جا رہا ہے اور ہندو اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کامیاب کوشش کی گئی ہے محول میں منافرت اس قدر گولی گئی ہے کہ ہندو اور مسلمان اب الگ الگ نظر آتے ہیں اس درمیان مسلمانوں کا کئی بار سماجی بائیکارٹ کیا گیا معاملہ عیدگا کی عراضی کا ہے جس کے مستنیز دستاویزات مسلمانوں کے پاس موجود ہیں یہ عراضی کھلے میدان کی طرح ہے جو عیدگا سے متصل ہے یہاں پر اکثر ہندو بھائی اپنا تہوار بھی مناتے تھے جس کے لئے مسلمانوں نے مروض اور بھائی چارے میں اجازت دی تھی لیکن اب اس عراضی پر باشر پسند خائدین اپنی دعویداری پیش کرتے ہیں دو ماہ خبل بھی اس تنازع کو لے کر مسلمانوں کا سماجی بائیکارٹ کیا گیا تھا جس پر زلے کے مسلمانوں نے سبردست احتجاج کیا جس کے بعد زلہ کلکٹر راجو گاندی ہنمنٹو کی سخت ہدایت کے بعد آرڈیو آرمورزون نے مسالحت کروائی اور اس عراضی میں مسلمانوں کی عراضی کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کی حسار بندی کروالینے کی اجازت دے دی جس کے بعد مسلمانوں نے تنازع کی ایک سوئی کی خاطر ایک بڑی عراضی سے دست پرداری اختیار کر لی اور ماں باقی عراضی پر حسار بندی شروع کروا دی عیدگاہ کی حسار بندی اور اس کو اونچا تعمیر کرنے کے بعد اس کی سلیاں بنانے کے موقع پر ایک اطلاع کے مطابق مقامی سرپنچ اور ویڈی سی کمیٹی نے مداخلت کی اور سلیوں کی تعمیر کو بھی روک دیا گیا جس کا حکام نے سخت نوٹ لیا اور ویڈی سی کے کئی ذمہ داران کی گرفت تاریخ کی گئی جس کے بعد پھر ایک بار منافرت اور تنہوں کا ماحول بن گیا ویلپور ویلی جویلپمنٹ کمیٹی اور سرپنچ ویلپور نے نظامباد یمپی ڈی ارون کو اس معاملے کی اطلاع دی جس پر ڈی ارون نے ویلپور کا دورہ کیا اور متنازائید کا عراضی کا جائے جالیا اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں تم نے یعنی ویڈی سی والوں نے مسلمانوں سے مسالیت کیوں کی انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں کانگریس انہوں کے قلاف جا رہی ہے اور اس میں محمد علی شبیر کا اہم رول ہے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو عزرہ حمدردی جینے کی اجازت دی جا رہی ہے اور وہ منمانی کر رہے ہیں اگر ہم یوں ہی خاموش رہیں گے تو پھر کل کو ہندوں کے بچوں کا یہاں پر جیننا مشکل ہو جائے گا اس کے علاوہ ڈی ارون نے کئی تزیق آمیس الفاظ کا بھی استعمال کیا جس کو یہاں لکھنے کی صحفتی اغدار اجازت نہیں دیتے اس دورے کا لبے لباپ یہ تھا کہ پارلیمانی انتخابات قریب ہیں لہٰذا عزیدگاہ کی ارازی کے تنازح کے لے کر ہندو مسلم منافرت کو بڑا وار دیا جائے اور زہریلا ماحول تیار کرتے ہوئے بیجے پی کے حق میں رائے آمہ کو ہم وار کر لیا جائے لہٰذا مسلمان حکمت و دانائی کا مظاہرہ کریں اور جواب میں صفحانونی کروئی پر ہی اکتفا کریں اور کسی بھی قسم کے سخت رد عمل کا خطعی اظہار نہ کریں ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا سماجی بائیکارٹ سبزوانی طور پر ہی ختم ہوا ہے لیکن عملی طور پر سماجی بائیکارٹ اب بھی جاری ہے جائے گہением جائے گہ amb جائے گہ consul آپ میں مرفتین قلب پڑھانا کیتہ چڑھ مٹھی کائنا کالی ڈین آل آنس ا legacy ڈین آل آل آنس Its trauma موسیقا 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 alayventar خود Yamada حمada پوڑڑڑ پرو شکریہ مشاہ مراو 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 venue مراو مراو موسیقی 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 آرمو ڈیویزن کے ویلپور کے مسلمانوں کا سوشل بائیکارٹ ویلیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کی جانب سے دو ماہ سے جاری ہے یہاں کے مسلمان نہائیتی پریشان ہے روزگار محصر نہ ہونے کی وجہ سے وہ مقروض ہو چکے ہیں ویلپور انجمن کمیٹی کے ذمہ دار اور دگر مقامی افراد نے بتایا کہ ویلپور ویلیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کی زیادتیوں سے ان کا زینہ مشکل ہو چکا ہے وہ مقروض ہو چکے ہیں ان کا دو ماہ سے مسلسل سماجی بائیکارٹ جاری ہے یہاں کے لوگ ان کے آٹوں میں سفر نہیں کر رہے اور نہ ہی ان کے دکانات سے خریدی کر رہے ہیں اور مزدوری بھی نہیں دی جا رہی اور صحافیوں کے سامنے یہ بھی مجبور ہو کر بتایا گیا کہ کیا ہم ان زیادتیوں سے تنگا کر خودکشی کریں بتائیے ہمارا خصور کیا ہے ویلپور خبرستان عیدگاہ سروے نمبر 1299 بٹے 123 کے تحت چار اکر 20 گھنٹے ارازی ہے جو واغ بورڈ میں درج ہے اس کے تمام دستاویزات موجود ہیں اس ارازی کو ویلیج ڈیولپمنٹ کمیٹی ویلپور ان کے حوالے کرنے کا متعلق کیا جا رہا ہے یہاں تعاملی کام کرنے سے روکا جا رہا ہے خبروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے حالانکہ ہم نے بارہا واغ بورڈ زلہ کلیکٹر ریوینیو اہددار محکم پولیس کے اہدداروں سے شکایت کی لیکن اس کا بھی ابھی تک کوئی مکمل حل نہیں ہوا اس طرح ویلپور انجمن تنظیم المسلمین ذمہ داران کے حمراہ آڈیو دفتر پہنچ کر درخواست دی گئی اور یہاں پر آمن احتجاج کیا گیا اور ہمارے ساتھ انصاف کرو کہ نعرے لگائے گئے حرور حکومت ریاست تلنگانہ سے متعلق کیا گیا اس مسئلے کو جلحل کریں اور ہمارے خاندانوں کی حفاظت کریں بھئی ہم ویلپور مقام انڈل ویلپور کے رہنے والے ہیں ہمارے ویلپور کے اندر تقریباً مسلمانوں کے دیرسو مقام ہے یہاں پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا یہاں پہ عیدگاہ اور پرانے اور نئے خبرستان کی سروے نمبر ٹوئل نینٹین این بھئی ون ٹو تیری کی تقریباً چارے کر بیز گھنٹے زمین ہے جس کی حفاظت کرنا ویلپور کی ذمہ داری ہے ویلپور جانے کے بعد ویلپور والے کیرنے کرتے ہیں یہاں غیروں سے ہمیں گاؤں کے اندر بہت ٹارچر ہو رہا وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ عیدگے کے سامنے کی تقریباً ایک 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 زمین چھوڑ دو یہ گاؤں پہ چھوڑ دو ویڈی سی والے بار بار ہم کو تنگ کر رہے ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹ موجود رہنے کے باوجود ہمارے ہاتھ سے وہ لوگ چھیننے کی کوشش کر رہے اور اس کے اوپر بھگوڑ کو ایکشن نہیں لے رہا ہمارے ایک اتنا ٹارچر ہو رہا یہاں پہ کہ ہم انجمن والے آج تک ہمارے مسلمانوں کو سبر دلاتے رہے سبر سے روکتے رہے تقریباً دو مینے کا عرصہ ہوا ہمارے اوپر بائیکارٹ لگے ہوا ہے جس کی وجہ سے تقریباً ایک پانچ سی بچوں کے پاس ٹارٹر ہے ڈاکٹر کے لیے کوئی کام کے لیے نہیں بھلا رہے دو مینے سے زیادہ ہو رہا دو مینے سے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے کو ہمارے سامان دے رہے ہمارے سامان نہیں خرید رہے آٹواں میں نہیں چڑ رہے اسٹالمنٹ آمانا دو مینے سے اسٹالمنٹ آنے ہی ہے پہلے چپر سے بساں فری ہے آٹواں بھی اسٹالمنٹ آنے بنا تو آٹواں لے کے چل جا رہے ہاں کھانے کھانا نہیں ہے پھر تو یہ کپتا کی ہے رہو بولتے ہیں انہیں بولتے ہیں ویڈی سی کا پورا کیا تو بھی زلوم چل رہا پورا ویڈی سیاں کا رہو بولتے ہیں نہیں جم خالی کردہ بولتے ہیں مڑیا بولتے ہیں بھائی بچے بھوکے رہے رہے چوب بھوکے رہے رہے لائسہ کارنا کھسا جینا ہوں کپتا کی ہے زلوم ہی ہمارے اوپر ہمارے ہمارے جگی رہے تو ہم بھی یہ ہونا پڑ رہا ہوں کچھا کپتا کی ہے ہمارے جگی رہے ویڈی سی میں ہم آپ کو جو بھی ہوں تو کوئی بھی کامج نہیں بہتا اب دو مہینے سے ایک روپے کام نہیں اب وہ ویسٹال میٹھا ہوں گھر میں خرچہ بہت پریشان ہی ہو رہی ہمارا اب وہ ویڈی سی والا بھولتا آ کے ٹاکٹر پھچکے لیا اب ہم کیسا کرنا ہم زینہ یا مرنا جو جب کو فیصلہ اب کارنا چاہیے ویڈی سی بھوچتے ہیں وہ اندر اندر سب کو ان کو خونکوالے سب ہر ایک کو بول دیو سو ہے بلکہ مسلمانات کام آمد بول بائکٹ کر دیو سو یہ ہمار کو جللی سے جللی ہمارا پورا چالو ہونا ہمارا جرمانہ وہ لگا رہے ان کے کام پہ لگا رہے تو ان کو جرمانہ بڑھ رہے ان کو نیا اس لیے ہمارا پورا کام آنے بڑھ رہے آرمور سے تعلق رکھنے والے محمد عمران نائب چیئرمن انٹی کرپشن فانڈیشن آف انڈیا سمیر بابا ایک ٹریڈرز اور دیگر خائدین نے ہیدر آباد پہنچ کر محمد علی شبیر سے سیکریٹریٹ میں ملاقات کرتے ہوئے انہیں کانگریس ریاستی حکومت کی جانب سے اسی اسٹی بی سی مینوریٹی مشیر کے طور پر نامزد کرنے پر مبارک بات دیتے ہوئے گلدستہ پیش کیا جس پر محمد علی شبیر نے اظہار تشک کر کے آئے اس موقع پر ان کے ہمراہ دیگر خائدین بھی موجود تھے زلہ کلکٹر راجو گاندی ہنمنتو نے مشورہ جا کے پردان منتری وشو کرما یوجنہ سے ہر سری کو واقف ہونا چاہئے جو مرکز حکومت کی طرف سے روایتی دستکاروں اور کاریگروں کی ہر طرح سے ہاؤس لاف ضائع کرنے اور انہیں معاشی طور پر مستقم کرنے کے لئے لاغو کی گئی ہے انہیں وسیطر بیداری پرگام منقیت کرنے پر زور دیا تاکہ ہر اہل خاص طور پر دھائی علاقوں سے تعلق رکھنے والے دستکار اس اسکیم سے اس سے فائدہ حاصل کر سکے پی ایم پشو کرما اسکیم کے بارے میں شعور بیداری کرنے کے لئے میکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپریزز اور ڈسٹرک انڈسٹریز سنٹر کے مشترکہ زیرت امام منگل کو مربوز زلہی دفتر کامپلکس کے کانفرس حال میں زلہی سطح پر بیداری مہم کا انقاد عمل میں لائے آ گیا جس میں زلہ کلٹر راجو گاندی ہنمندو مہمانے خصوصی کے حصے سے شریک تھے انہوں نے اس اسکیم کے مخاصد اور اس کے فوائد کے بارے میں تفصیل سے آگا کیا اور تمامی اہل لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا آن لائن اپلائی کرنے کے بارے میں انہوں نے تفصیلہ سے آگا کیا انہوں نے کہا کہ لوہار سنار بڑائی مجسمہ ساس دستکار اور کاریگر جیسے اٹھان زمروں میں کام کرنے والے اس اسکیم سے مستفید ہو سکتے ہیں بڑائی کستی بنانے والے لوہار تالے بنانے والے سونے اور چاندی کے زہورات ٹینرز میسن جالو لگانے والے لہاف کپڑے بنانے والے درزی مچھلی کے جال بنانے والوں کو اس اسکیم کے تحت درخواست دینے کا انہوں نے مشورہ دیا کاریگروں اور دستکاروں کی حسنہ افضائی کے لئے انہوں نے کہا کہ لوگوں پر انصار کرنے کے بجائے خود روزگار کی سمت توجہ مرکوز کریں انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم انتہائی مفید ہے کسی بزا سے تعلق رہنے والا دستکار اس اسکیم کا اہل ہوگا انہوں نے وضاحت کی کہ پی ایم وشوہ کرمہ اجنا کے تحت درخواست دیندگان کو انٹرویو کا سامنا کرنے پڑے گا ان میں سے اہل مدواروں کا انتخاب کیا جائے گا مہارت کی بہتری کے لئے سات سے پندرہ دن تک تربیت بھی فراہم کی جائے گی اور تربیتی مدت کے دوران پانچ سو روپے یومیہ کی شرح سے ماوزہ دیا جائے گا تربیت کی کامیابی سے تکمیل کے بعد سرٹیفیکار اور شنختی کارٹ جاری کیے جائیں گے اس کے علاوہ پیشہ ورانہ آلات فراہم کرنے کے لئے ٹول کٹ کے لئے پندرہ ہزار روپے کی مالی امدات فراہم کی جائے گی زلہ کلیکٹر نے نشاندہی کی کہ استفادہ کنیندگان کو سی پانچ فیصد کے معمولی سوط پر خرص کی سولت بھی فراہم کی جائے گی انہوں نے کہا کہ یمیہ سیمیہ سخت میلت کر رہی ہے کلیکٹر نے سی ایسی مراکس کے آپریٹر سو گرام پنچاس سیکریٹیوں کو مشورہ دیا کہ وہ پی ایم وشبو کرما اسکیم کے بارے میں گاؤں گاؤں میں تشریری مہم چلائیں جس سے بہت سے فائدے حاصل ہوں گے ریش ٹیشن کی شرائط کے مطابق امیدوانوں کی عمر اٹھا سے ساٹھ سال کے درمیان ہونی چاہیے تاہم جنہوں نے گشتہ پانچ سالوں میں خدروزگار کاروباری ترقی کے لئے مرکزی اور ریاستی حکمت سے خرض لیا ہے وہ اس اسکیم کے اہل ثابت نہیں ہوں گے انہوں نے کہا کہ مدرہ اور سواندی اسکیموں کے استفادہ کنیندگان اس وشبو کرما اسکیم کے اہل ہیں اگر انہوں نے اپنے خرضوں کی اداگی کر دی ہو انہوں نے کہا کہ اس اسکیم کا اطلاق خاندان کے صرف ایک ہی فرد پر ہوگا اور اس اسکیم کا اطلاق ان افراد یا خاندان پر نہیں ہوگا جو سرکاری ملازمت کرتے ہوں اس اجلاز میں ڈسٹیک انڈسٹری سنٹر کے جنرل منیجر سوریش کمار یمیسی امی آفیسر راجہ شاہدو زیرا بی سی ویل فار ڈیپارٹمنٹ افیسر رمیش یا سردائیہ پنچائے سیکرڈریز سی ایسی آپریٹرز وشبو کرما کے خواہشمن مطالقہ مہکمب کے افتران اور دیگر شریک تھے سی ایسی آئند تاروہ آتھا تریننگو دوریم تریننگ کوڑا فائیوند روپیز پردے سو سٹائیفان کوڑا اس تارو سو تاروہ آتھا مانکی افتراز لہو 1 لیک تو سو آجی ری پیویٹ آئند تاروہ آتھا 2 لیک روپیز آلاگ پیوٹو ہونٹتون دی پیوٹسکتون دی پیوٹسکتون دی اندرسکتون دی بھی لائک 5 پیوٹسکتون دی آتے کامپیر تو ait اندرسکتون دی اس کہ سکیم کت نہیں شروع بگا م Linus پیوٹسکتون دی سو می نکی دنسکتون دی لیکن کو دیکھ اپ پو سکے لگے لیکن میں امسان شاکری کود مانکی ٹھ Laboratory Она نان getting Oh اینج فرقائی ایک نہیں پچھائی سیکٹری اسو الگ راگ CSE آپریٹرز چکے درمان اگر کنطا ہے کہ یہ بھی لیکن لیکن اوہ وقت وہ بھی لیکن اوہ وقت وہ بالدری اینجا کوڑا بکا 1520 چھننا اچھا نارمال عیор� جی پی لو کڑا 1520 فیاملیز دیریم ايد دیپنڈ ہے موندارر کب بنابڈ ٹی ٹنڈ والا یونیانس کوڑا وعدشان رو سو والک کود میر کمک دیر گوینچیں امریکس میریٹ چیہستے ہیں سو کچنگی دی اللی رسلو کل کلتے ہیں اکو من دی بیلیفیٹ آودان کی سکوپ بونا علیہ وعالی مجل روڈ سیفٹی و شوربیداری کے عنوان سے قومی سطح پر روڈ سیفٹی مہم چلائی جا رہی ہے آج روڈ سیفٹی کے قومی دن کے طور پر میگنا ڈینٹل کالج کی جانب سے ٹرائفک شوربیداری ریالی کا احتمام کیا گیا اس میں کالج کے طلبہ آساتز اور دگر عملے کے علاوہ بے شمار افراد نے حصہ لیا زلہ سیشن جج سنیتہ کنچالا اور کمیشنر پولیس کمریشور سنگی ناور نے مہمان خصوصی کی حصے سے شرکت کی اور ہری جھنڈی دکھا کر ریالی کا آغاز کیا یہ ریالی سرکاری دباقانہ نظام آباد سے شروع ہو کر برہ نیاب اسسٹینڈ، تیلک گارڈن ریال ویسٹیشن اور انتیار چوراہے سے ہوتی ہوئی پولیس گرونڈ نظام آباد پر اختتام پذیر ہوئی جہاں پر موجود عوام سے زلہ جج کمیشنر پولیس اور دیگر نے مقاطب کیا اور ٹریفک قوانین کی اہمیت اور قلاف ورزی پر سامنے آنے والے قطرناک نتائج پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ ٹریفک قوانین عوام کے تحفظ کے لیے ہے حادثات کی صورت میں انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے ان قوانین پر سختی کے ساتھ عملہ واری کے اقدامات کیے جاتے ہیں کار نشین سریٹ بیل کا استعمال لازمی کرے تیز رفتار ڈرائیونگ سے پرہیس کرے شراب پی کر یا پھر کسی بھی نشے کی حالت میں کار یا کوئی بھی گاڑی نہ چلائے ڈرائیونگ کے وقت سیل فون پر قطعی بات نہ کرے اور ٹو ویلرز چلانے والے ہیلمٹ کا لازمی استعمال کرے تیز رفتاری سے پرہیس کرے ڈرائیونگ کے دوران اجلت کا مظاہرہ نہ کرے سیل فون پر گفتگو نہ کرے کمیشنر پولیس نے کہا کہ ہیلمٹ کا استعمال لازمی ہے ایس جائرام پروبیشنل آئی پی ایس بھی چیتنیا ریڈی ٹرائیفک ٹی نارائن اے سی پی نظام آباد کرن کمار ٹرائیفک سی آئی وینکٹ نارائن اور دیگر احدیدار بھی موجود تھے ٹرائیفک ٹرائیف کاریف 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 دیکھر میں نے ان کے لیمیں تجہل دیکھنے کے پیشنے کی طرح میں قائم walls جب کے خیالے میں جورت سے اگل پیشنے کے پیشنے کے پیشنے کے مطابق پینلی علیہ السلام علیہ وسلم موسیقی موسیقی نظامباد شہر سے چند محب انسانیت نوجوانوں نے گزشتہ چند دنوں سے سڑکوں اور فٹ پاتوں پر زندگی گزارنے والے بے سہارا معذور اور ذہنی معذور افراد میں ناشتے کی تقسیم کا نظم شروع کیا جو گزشتہ دس دنوں سے انتہائی کامیابی کے ساتھ چاری ہے اس میں مقیر حضرات بھی آگے بڑھ کر تعاون کر رہے ہیں اگر مقیر حضرات کا تعاون مزید دراز ہو تو پھر خدمت میں بھی توسی کا منصوبہ ہے روزانہ کسی نہ کسی اہم شخصیت کو مدعو کر کے اس ناشتے کی تقسیم کا نظم کیا جا رہا ہے اس تنظیم کو روٹی کپڑا اور انسانیت کا نام دیا گیا اور اس تنظیم کے تحت بالخصوص سرکاری دواخنے میں مریضوں کے ساتھ آنے والے ان کے تماداروں اور رشتہ داروں کو جو غربت کی وجہ سے اکثر فاخہ کرنے پر مجبور رہتے ہیں ان میں ناشتے کی تقسیم کی جا رہی ہے آج اس تنظیم نے ہیلپ بیلپر اینڈ ایجوکیشنل سوسائیٹی کے نائب صدر محمد ندیم احمد کو مہمان خصوصی کی حیثت سے مدعو کیا اور ان کے ہاتھوں ناشتے کی تقسیم شروع کروائی ندیم احمد نے مصرر سے شرشار ہو کر کہا کہ انسانیت کی قدمت یہ طریقہ بھی شاندار ہے اور اس سے حقیقی مستعقین مستفد ہو رہے ہیں بلخصوص سڑکوں پر گزارہ کرنے اور مجلزوں کے ساتھ رہنے والوں کے پاس کھانا پکانے کی سہولت نہیں رہتی لہٰذا ایسے میں تیار کھانا ان کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ ضرورت ہے کہ مزید مقیر حضرات اس کاس سے جڑے اور تنظیم انسانیت نواز نوجوانوں کا تاؤن کرے اس موقع پر تنظیم کے ذمہ داران محسن خان یوسف بن عبود افتقار نحال محمد مجاہد، ریحان حبیب، محمد عدیب، امان، ریحان خان، زیشان، مدسر خان، فرخان خان اور دیگر موجود تھے ازام آباد شہر کے اندر لوگ کئی تنظیم ہیں مگر آج روٹی کبڑا مکان فانڈیشن کی جانب سے مسرسل دس دن سے گورنمنٹ ہاسپٹل کے پاس پیشنٹس میں یا پیشنٹس کے ساتھ کوئی اور آتے ہیں ان کے لئے یہاں پہ ناشتے کا انتظام مسرسل دس دن سے کرا جا رہا ہے یہ بہت فخر کی بات ہے کیونکہ نظام آباد شہر کے اندر بڑے بڑے معنی شخصیت ہیں مگر کوئی بھوکا ناکھوں نے کچھ کو کچھ ملنا ہے تو یہ روٹی اپنا مکان فانڈیشن کو دیکھ کر سیکھنا چاہیے کیونکہ ہر کوئی نہیں کر سکتے یہ کرنے والے ہی کام کر سکتے ہیں تو نظام آباد شہر کے عوام کو میں یہ میسیج دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جڑی ہے اور اس سے اچھا سے اچھا انتظام کر سکتے ہیں شہر نظام آباد کے اندر اور یہ کام کرنا اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ دیتا ہے وہ ہی کام کرتا ہے بلکہ پائیسے سے کام نہیں کیا جاتا اور لوگ یہاں پہ مجھے بلا کر یہ موقع دیئے کانڈیشن کی جانب سے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں بیسہ پولیس کی جانب سے آج صبح کی اول ان ساتوں میں بیسہ ٹاؤن سرکر انسپیکٹر راجہ رڈی کی نگرانی میں کمیونٹی رابطہ پروگرام کے تحت کارڈن شرچ آپریشن کا احتمام عمل ملایا گیا اس موقع پر کارڈیوں کے دستاویزات کی عدم موجودگی پر کارڈیوں کو ضبط کیا گیا اس موقع پر بیسہ ٹاؤن سرکر انسپیکٹر راجہ رڈی نے میڈیا کے ہمراہ عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نرمزل آئیس پی ڈاکٹر ڈی جان کی شرمیلا آئی پی ایس اور بیسہ آڈیشنل آئیس پی کانتیلال صبح شپاٹیل آئی پی ایس کی ہدایت پر آج بیسہ شہر کے صداد نگر علاقے میں صبح کی اول ان ساتوں میں کمیونٹی رابطہ کے تحر کارڈن سرچ آپریشن کا انقاد عمل ملایا گیا جس میں ساٹھ پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا اور اس موقع پر پولیس اہلکاروں کی جانب سے عوام کے گھرگر پہنچ کر گاڑیوں کے دستاویزات کی جانچ کی گئی اور دستاویزات کی عدم موجودگی پر گاڑیوں کو ضبط کیا گیا ان زبشدہ گاڑیوں میں ایک سو ستاویز ٹو ویلرز تین تری ویلرز کے ساتھ ساتھ ایک فور ویلر شامل ہے مزید انہوں نے تمامی عوام کو گاڑیاں چلاتے وقت ہیلمٹ اور سیٹ بیل کا استعمال کرنے اور ٹرافک قوانین پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل کی ساتھ اس موقع پر انہوں نے تمامی والدین کو خبردار کیا کہ وہ اپنے نابالغ بچوں کو گاڑیاں نہ دے اگر ایسا ہوا تو والدین کے خلاف مقدمہ داشت کرنے کا انتبا دیا اس موقع پر سب انسپیکٹران جن میں محمد غوظ گنیش درشنس نیواز کے علاوہ دیگر موجود تھے ساتھ اس موقع پر انسپیکٹران موسیقی